موسیقی 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 لیکن سوال اس سے بھی بڑا ہے کوئی بھی راجنیتک دل اپرادیوں سے مکت نہیں ہے ایسوسییشن آف ڈیموکریٹک ریفرمز نام کی سنسا کے آکھڑوں کے مطابق یو پی کے تیسرے چرن کے چناؤں میں قسمت آجمار رہے ہر پانچپا امیدوار پر داغ لگے ہیں یعنی اس دور میں چناؤں لڑ رہے 623 پرتیاشیوں میں 135 پر اپرادک مامنے درج ہیں یعنی 22 فیصدی امیدوار داغی ہیں ان میں سے 103 یعنی 14 فیصدی تو ایسے ہیں جن پر گمبیر دھاراؤں کے تحت مکد میں چل رہے ہیں وہیں اگر پارٹیوں کے حساب سے دیکھیں تو سماجبادی پارٹی کے 69 فیصدی پرتیاشیوں پر اپرادک ماملے چل رہے ہیں ان میں سے 36 پر سنگین آروپوں کے مکد میں ہیں بیجے پی بھی تھوڑا ہی پیچھے ہے بیجے پی کے 46 فیصدی پرتیاشیوں پر مکد میں ہیں اور سنگین اپراد کے ماملوں میں سماجبادی پارٹی سے برابر کی ہون میں ہیں بیجے پی کے بھی 36 پرتیاشیوں پر سنگین دھاراؤں میں مکد میں درج ہیں اور تو اور یوگی سرکار پر 2017 کے بعد قریب 20,000 مکد میں واپس لینے کے بھی آروپ لگ رہے ہیں تو بہت سے سنگین ماملوں میں بھی راجنیتک دباو کے چلتے مکد میں درج نہ کرنے کے بھی آروپ ہے ایسے میں کورسی پانے کے لیے اپرادیوں کے راجنیتی کرن اور راجنیتی کا اپرادی کرن جاری رہے گا تب تک آم آدمی کو انصاف پانے کی امید کرنا بیکار ہے سکت پرساشن کے نام پر انکانٹروں کی سیاست ہندو ووٹوں کے دھروی کرن کے لیے کی جا رہی ہے ایسے میں سکت کے بجائے سوچ پرساشن اور اماندار قانون ویوستہ کی ضرورت ہے گیورو ریپورٹ اے پی این نیوز تو قانون ویوستہ کو لے کر ہم دیکھتے ہیں جو تمام دل ہیں ایک دوسرے پر آروپ لگاتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو تمام یہ سیاسی دل ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں تمام داگیں امیدوار ہوتے ہیں داگی نیتا ہوتے ہیں ویدھائک ہوتے ہیں سنسد ہوتے ہیں لیکن اور ایک بار پھر ہم یہی چیزیں دیکھتے ہیں جب دوبارہ چناب ہوتے ہیں تو اسی طرح کے لوگوں کو پھر چنابوں میں اتارا جاتا ہے اسی پر آج ہم چرچہ بھی کرنے والے ہیں اور خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ڈاکٹر ویجا کھیرا جی بی جے پی سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پروفیسر بھوان جوشی بھاسکر جی بھی جڑ چکے ہیں سپا سے ہمارے ساتھ اس کے علاوہ آرونت رپاٹھی جی کانگریس نیتا ہے وہ بھی جڑ گئے ہیں اور سرویشور سرویش پاٹھک جی جو کی پولٹیکل اینلیسٹ ہیں وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آپ سب ہی کا بہت سواگت ہے ہمارے اس خاص پیشکش میں سب سے پہلے ڈاکٹر ویجا کھیرا جی آپ ہی کے پاس آنا چاہوں گے کیونکہ آپ لوگ لگتار یہ بات کہتے ہیں کہ ہم قانون ویبستہ کو ہم نے لگتار پشنے پاچ سال میں اتر پردیش میں بہتر کیا ہے لیکن جو بھپکشی پارٹیاں ہیں آپ کو اسی چیز کو لے کر ہمیشہ گھیرتی ہیں اور اب ایک بار پھر سے اکھلیش یادب ہو یا پھر پریانکا گاندھی ہو آپ کو قانون ویبستہ کو لے کر ہی گھیرتی بھی دکھائی دیئے ہیں قانون ویبستہ پر بھی اگر چرچہ کرنا پڑے تو بڑی آشچاری کی بات ہے اتر پردیش کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ پانچ سال پہلے کیا قانون ویبستہ تھی اور ان پانچ سالوں میں کیا قانونی ویبستہ رہی وہ زمانہ چلا گیا جب تھانے میں کیسی نہیں لکھا جاتا تھا مہینوں چورائے کے اوپر لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور اگر وہ کسی خاص جاتی کا ویقتی ہے تو اس کے قلاب ریپورٹ نہیں لکھی جاتی تھی کسی بھی پورے اتر پردیش میں کسی بھی گاؤں میں لے لیے لیے کسی بلوک کا قصہ ہے ایسے ہزاروں کسی ہیں نگلی سراب پکڑی جائے نگلی پنیر پکڑا جائے کوئی کیس نہیں لکھا جاتا تھا یہ مہار پٹائی آپ کے سامنے تو ہے ابھی آجم خان کے چیتر میں رامپور میں ایک دو نہیں سیکٹروں ہزاروں مسلمانوں نے رونر ہویا ہے ٹی بی پہ کہ میری جگہ گرا کے انیورسٹی میں سامل کر لی گئی رات و رات بلڈوزر آ گئے ہماری بہنسیں گائیں بھگا دی گئی کب جا کر لیا گیا یہ ایک دو جگہ کی بات ہو تو بات ہے دنگوں کو کوئی حساب نہیں انتنی سماجباری پارٹی کے ساتھ ان میں اب بنائیو میں کیا سانپور میں کیا گورسپور میں لکھنوں میں کس جگہ دنگیں نہیں ہوئے اور بعد میں مجفور کا دنگا تو دنیا جانتی ہے اور یہ بھی دیکھ لئے آپ نے انوثرائی زمینوں پر کس طرح ان کے گھرگوں نے کبجہ کر رکھا تھا کس طرح محافیہ بالو لے جاتا تھا کس طرح لوگ کی دکانوں سے لوگ پیسہ سامان اٹھا دیتے پیسہ نہیں دیتے تھے سب بند ہو گیا عورتیں اور کولیج کی لڑکیاں خود کہہ رہی ہیں کہ ہم سورکچپ ہیں لیکن بجے کھیرا جی نسی آر بی کی ریپورٹ تو یہ بتا رہی ہے دوہزار بیس کی کی اتر پردیش چوتیسوے نمبر پر ہے چھتیس راجیوں میں اپرادی کرن میں اپرادی کرن میں یہ جو باتا آتا ہے یہ آتا ہے سنکھا سے یہ دکھت ہے اس دیش میں میں کئی بار یہ بول چکا ہوں کہ تھانے میں سنکھیا سے مد تھانے کی کپیسٹی جانچی ہے ورنہ تھانے میں ریپورٹیں نہیں لکھی جائیں گی کوئی لکھے گا نہیں کہ ہمارا تھانہ سب سے اچھا ثابت ہو جائے کوئی ریپورٹ لکھے گا نہیں اس لئے سنکھیا سے مد ماتیے کتنے سلجائے گے اس سے ماتیے سنکھیا ہوئی ہوگی تبھی تو آیا پولیس سٹیشن میں کوئی فائی آر جائے سوال سلجانے پر جائیے کہ ہم سال ورہو چھے مہینے میں ستر پولیسٹ کیسی سلجا دیتے ہیں باقی جنگے میں بائیس پولیسٹیں سلجتے ہیں یہ ہے ریپورٹ اس لئے چلے ٹھیک ہے بھوان جوشی جی سے پوچھ لیتے کیا کہیں گے آپ کیونکہ آپ کے ہی اوپر لگاتار ویجے کھیرہ جی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سرکار میں صرف گنڈا راج تھا اور کسی طرح کا کوئی بھی کیس سلجھایا نہیں جاتا تھا کیا باقی میں ایسا ہی تھا کیا کچھ دیکھیں میں کہنا چاہوں کہ یہاں تھا جواب دے رہے تھے جو آپ کو دے رہے تھے آکھڑوں کا تو یہ آکڑے بھی اپنے انساق سے سلجھ کرنا چاہ رہے ہیں یہ سرکار کے آکڑے آئے ہیں اور سرکار کے عمر میں بھی راجی میں بھی ان کے ہے یہ بیاکھر آپ ان کو بتا رہی تھی لیکن یہ آکڑوں کو بھی چھپانے کا پریاد کرنا چاہتے ہیں اس پہ پتا چلتا ہے بھی بھارتی جنتہ ساتھی اس میں رساپل میں ہے اور جو خدرہ ان کا ہو رہا ہے اور خدرہ ان کو کون کر رہا ہے وہ کسان جو ساتھ سے کسانوں کے حتیہ ان کے کارکالمہ ہو گئی اور وہ کسان جن پہ جھوٹے مغرمے انہوں نے لگ رہا دیئے وہ لکھینپور کیلی میں ان کا گھراجی منتری کا بیٹا ان پہ تھار چلا لیتا ہے وہ تھار کی دار کو اس تپردے سے بھی بھولا نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ یوں میں روجگار مانگا ان پہ لاتیا پڑی وہ دیدیار کی کسانوں نے پرکشہ ہو دیا لیکن پرکشہ اگرد کرنی تڑی کیونکہ یہ آگے روجگار نہیں ہے ان کے پاس لیے آج اس تھی تھی ان کی یہ ہو گئی ہے کہ ان کے تیندے چنال میں اپنا بھوٹ بھائیے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو کھنے گا ہو رہا ہے اور نسٹی طور پر آپ سے ان سے ان کو بلائیے گا دس مارس کو جب ہم آئیں گے تو آپ اس کو دس مارس کو چلیے ٹھیک ہے یہ وقت ہی بتائے گا کہ کون گھر میں گھسے گا اور کون بھر رہے گا سرویشورجی آپ کے پاس آنا چاہوں گی کہ جیسے کہ ہم کانون موستہ کیاں پر بات کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو کانون موستہ بگرتی ہے وہ اس وجہ سے بگرتی ہے جو سکتہ میں لوگ ہوتے ہیں وہ کئی باری ان کے پاس پاور ہوتی ہے اگر تو وہ اس چیز کو بڑھاوا دیتے ہیں اور اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں دوسرے لوگ اور اس طرح کے کرائم کرتے ہیں کہیں نہ کہیں اور ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس تھرڈ فیس کے جو چنام ہیں اس میں جو چھے سو تیس کینڈیڈیٹس ہیں اس میں سے ایک سو پیتیس ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف مقدمے درج ہیں اور وہ تمام اپرادھوں سے جڑے ہوئے ہیں آخر کیا اب یہ تمام سیاسی پارٹیوں کی مجبوری بن گئی ہے ایسے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دینا کیونکہ جو لوگ ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں جو پاور میں ہوتا ہے جس کا دب دبا ہوتا ہے اسے ہی جتاتے ہیں دیکھیں جائرہ جی یہ نا بہت ہی چنتا جنگ بھی سہ ہے چناب سدھار کے لیے اور چنابوں میں چناب کا اپرادی کرن نہ ہو اور راجنیتک پارٹیوں کو الیکسن کمیشن نے اس بارے پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ کسی اپرادی چھوی کے لوگوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ یہ آخر کیا مضبوری رہی جو آپ نے اس برکٹی کو چنا اور اپنا پارٹی کا پرتینیتک کرنے کے لیے اچھتر میں بھیجا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر بی جے پی اتنی بڑی پارٹی ہے اور جب سے یوگی جی کی سرکار آئی دوہزار سترہ سے پہلے جو سپا کے راجے میں گنڈا گردی تھی مہلاوں کے ساتھ جو چھیڑ چھار ہوتا تھا وہ گھٹناوں پہ لگام لگا پی کے بھی جو کانڈیڈیٹ بہت ایسے ہوئے ہیں جو اس چناب میں وہ مطلب اپرادک چھبی والے ہیں آخر کیا مضبوری ہے ان ساری پولیٹکل پارٹیوں کو سپا تو اس کے لیے بڑنام ہے ہی کیونکہ نادی نادیر حسن جیسے لوگوں کو جو دنگا میں انگولد ہے اس کو ٹکٹ دیتی ہے اور بھی جتنے ہیں ان کے آجم خان اگر جیسے چناب لڑ رہا ہے تو ان کی کیا بھومکار تھی دوہزار تیرا کے دنگے میں وہ یو پی کا ہر ایک لوگ جانتا اور مجھپن نگر کے لوگ جانتے ہیں تو یہ جو چنٹا کی بھی سا ہے کہ راجنیتی کا اپرادی کرن آخر کیسے ہوکا جائے اور رک کیوں نہیں رہا ہے اس کے لیے ہر ایک پارٹی کو اپنی اچھا سکتی میں بدلا لانا ہوگا چاہے جیے پی ہو کانگریس ہو سپا ہو بسپا ہو کیونکہ بیچھے جو چھتریے پارٹی آئی ہے اگر آپ ان کی تلنا کرو گے تو ان میں زیادہ دبنگائی اور گنڈا پربیتی کے لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے ایسے ایسے لوگوں کو دیش کی سربوچ سنسطہ جو راجن سوا ہوتا ہے وہاں تک بھی جا گیا ہے ایسے اپرادی پربیتی کے جس میں مقب میں چلنا ہے اس میں تو یہ ایک درباگیپور میں ہی ہے دیش کے لیے اس کے لیے ہر ایک پارٹی کو اور پارٹی کے مکھیے کو پہل لینا پڑے گا لیکن سبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ دبنگائی والے کو ٹکٹ دے کے چناب میں اس کے پرواب کو دکھا کے وہ چناب جت جائیں گے جو کی بھارتیوں کے لیے اور بھارتی راجنیتی کے لیے بہت ہی مطلب گمبیر بشہ ہے جی ظاہر طور پر گمبیر بشہ ہے اور اس میں سبھی سیاسی پارٹیوں کو سوچنا ہوگا ارون جی آپ کے پاس آنا چاہوں گے اب ارون ترپاتھی جی آج پریانکا گاندھی نے بھی ہم نے دیکھا کہ کافی جذباتی کافی ایموشنل سپیش انہوں نے دی ہے کرائم کو لے کر کے کس طریقے سے مہیلاؤں کے ساتھ کرائم ہو رہا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ ایک مہیلہ سے ملی وہ کافی رو رہی تھی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ جو بھی اتیچار ہوا اسے لے کر انہوں نے تمام چیزیں آج بیعا کی لیکن وہ کہہ رہی ہیں مہیلاؤں کے لئے اترپردیش سرکشت نہیں ہیں لیکن ان کی اپنی ہی پارٹی کی کئی ایسی مہیلہ آئے ہیں جو بی جے پی میں خود کو زیادہ سرکشت کر رہی ہیں اور پارٹی چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہو گئی ہیں دیکھیں جیرہ جی یہ دونوں الگ دشاں ہیں جو مہیلہ پریانکا گاندھی جی سے ملی تھی اس کی بیتھا کیا تھی اس کی بیڈا کیا تھی وہ کس چیز سے پرتاڑی تھی یہ آپ بھلی بادی جانتی ہیں میں ٹی وی چینل پہ نہیں کہنا چاہوں گا کل ویڈیو بھی ریلیز ہوا پہ ینکا جی سے وہ مل کر کے کس پہ گار سے گلے مل کے رو رہی تھی وہ کیا کہہ رہی تھی سارے ٹی وی چینلز کو پتا ہے جو کانگریش سوڑ کر کے مہیلہیں بی جے پی میں جاری ہیں وہاں دوسری بیتھا ہے وہاں یہ ہے کہ ہمیں ٹکٹ نہیں ملا جب آپ گراؤن پہ مجبوط نہیں ہیں آپ سناو لڑنے یوگ یا نہیں ہیں اور آپ ٹکٹ لینے کی بس حسرت پال کر کے اگر پارٹی میں آئیں ہیں تو وہ بھی غلط ہے پارٹی کا اپنا ایک بیدی ویدھان ہے اسی بیدی ویدھان سے ٹکٹ بیترن ہوتا ہے آپ کو ٹکٹ نہیں ملا تو اس میں اگر آپ سنگٹھن کے پرتی جاگروک نہیں ہیں سنگٹھن کے پرتی اماندار نہیں ہیں تو آپ پارٹی چھوڑ کر کے دوسرے پارٹی میں جائیں گے اس میں یہ کہنا کہ وہ وہاں سرکشت ہیں یہ غلط نہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے نا کہ بی جے پی میں ہم زیادہ سرکشت محسوس کر رہے ہیں یہ میں اپنے مند سے نہیں کہہ رہی ان کی طرف سے یہ بات دیں گئی نہیں نہیں دیکھیں میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو کونسی ہماری بڑی لیڈر چھوڑ کے گئی ہے کہ وہاں ہم جا کے بیان دیتے ہیں ایسا کوئی نہیں گیا ہے ہاں جو بٹیٹارتی تھے جن کا کوئی وجود نہیں تھا جن کو ٹکٹ نہیں مل رہا تھا کیا بی جے پی نے کسی کو ٹکٹ دیا اس محلہ کا بیان ہم کو سنوا دیجی جو یہاں سے چھوڑ کے گئی ہو وہاں پر ٹکٹ مل گیا ہو ایسا کچھ نہیں ہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کو کہ آپ کو پتا ہوگا 2012 کا بھی چناؤ تھا بھارتی جنتہ پارٹی کانگریز اور سپا اور بھی اندر چناؤ میدان میں تھے اس میں بھی کانگریز پارٹی کی جو وہاں کی پردیس اپ دیکھتی وہ محلہ تھی آج بھارتی جنتہ پارٹی سے سانسد ہیں اس سمید میں ہمیں ایسا نہیں ہے کہ محلہ کپریم آگ ہے یا ہم محلہ ہمارے ہاں سورکچیت نہیں ہے اس سمید بھی ریتا جی ہمارے ہاں سورکچیت تھی اور آج بھارتی جنتہ پارٹی میں سانسد ہے سانسد سے وہ چلی ان کو وہاں پر ٹکٹ ملا وہاں سے امیدوار بنی سانسد بنی ہماری سب کامنایاں ہیں اچھی بات بات یہاں پر جو آپ نے آج چھیری ہے اس پہ ہم آجاتے ہیں اس سرکار پہ ابھی ہم کھیرا جی کو بھی سن رہے تھے کھیرا جی نے بڑی اچھی بات ہے کہیں کہ محلہیں سورکچیت ہو گئی ہیں پانچال پہلے سترہ کے پہلے سماجوادی پارٹی کی سرکار تھی سماجوادی پارٹی کی سرکار جب چناؤ میں گئی تو چناؤ میں جب پردیس گیا تو اس میں بھارتی جنتا پارٹی کا نارا تھا کہ گنڈے بہت ہوا گنڈا چار بہت ہوا آپ سے اچار اب کی بار موڈی سرکار آپ کو گیاں سوگا اس کے بعد کیا ہوا 2017 میں بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار بنتی ہے چارے گنڈے پھر سے ہوئی آگئے موڈی یوگی جی کا چناؤں گنڈے یا تو جیل میں نہیں تو پردیس سے باہر بھائی تو انکاؤنٹر کہاں چاہاں 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 کسانوں کے اوپر جیپ کون چلا رہا ہے چلے ٹھیک ہے جی ارون جی آپ کی بات بھی سنیں گے ابھی پہلے سنویشور جی کو پولنے دیجئے ارون جی کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ابھی اور آپ نے اپنے ویڈیو میں اسٹارٹنگ نے دکھایا کہ پریانکا گانڈی جی کا بیان کہ میں ایک میلہ سے ملی وہ رو رہی تھی اس میں کہا میری بیٹی کیا بلاتکار ہو گیا میں یہی جو کی مطلب جو امپیٹی ہے وہ یو پی میں جس لڑکی کے ساتھ اس کے لیے تو دکھاتی ہیں دونوں بھائی بہن دوڑ کے جاتے ہیں اس کے گھر میں اور مطلب سرکار سے لڑ لیتی ہیں میں کیسے نہیں جاؤں گی ان کے گھر میں رازستان میں کیا ہو جاتا ہے جہرہ جی کیا وہاں کی لڑکی کا بلاتکار ندکی کا بلاتکار نہیں مانا جاتا ہے وہاں کیا دلک لڑکی کا بلاتکار وہاں نہیں ہوتا ہے یہ دول سٹیندر پریانکار جی اور کانگریس پارٹی کیوں دکھاتی ہے اور ارن بھائی صاحب آپ نیشنل چینل پہ بیٹھ کے یہ بات تو بیان کر دیتے ہیں لیکن کیا راجستان کی مہلا جو پڑیت ہوتی ہے اس کا درد آپ کو نہیں دکھتا ہے ارے کب تک یہ دوری مانگ سکتا اپناتے رہیں گے کہ بی جی پی کی سرکار ہے ا пут میں تھو یہاں پہ داوید اللہ کا ریپ ہو رہا ہے بی جی پی گورننٹ میں لیکن کب گورننٹ ہے رہاستان میں تو وہاں تو سب کچھ بڑیاں چائز کر رہا ہو جائے ہے جو جواب دینا چاہ رہے ہیں وہ کچھ ان سے سن لیتا ہے سبسمشو جی اس کا دنا چاہ رہے ہیں ارن جی کہ یہ بہت اچھی باتیں پہلے بھی آپ کی یہ بڑا اچھا لگا بہت اچھا سوال آپ نے کھڑا چیئے اس کے لئے بھی سادو عواد آپ کو کم 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 پرش میں کوئی پونچھ رہا ہے دیکھیں راجستان کی گھٹنا کے بارے میں مجھے لگ رہا ہے آپ نے ادھیان نہیں کیا ہوگا راجستان میں گھٹنا گھٹی تھی اس کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن گھٹنا گھٹنے کے بعد سرکار کا رویہ کیا ہونا چاہیے یہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں ایک عام جنتہ کے ناتے ہم اور آپ یہی اپیکشہ کرتے ہیں کہ جو سرکار ہے اس کا رویہ کیسا ہے جب ایک ری پیرتا تھانے میں جاتی ہے اور اس کا مقدمہ درج نہیں ہوتا ہے سب دکھ ہوتا ہے اور اس کے لئے بیپکس کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں بھئی مقدمہ درج ہو اور جو بھی اس میں دوسی ہیں ان تو سجا ہو یہی ہے راجستان میں بھی یہی ہوا راجستان میں چوبیس گھنٹے میں مقدمہ درج ہوا اور دوسی پکڑے گئے اور مقدمہ درج ہوا اور لیٹھائی اس میں نیانے کے تاتھ لیکنو تندیس کیا جائے گا تو راجستان میں ہم نے بھی پکڑ کو مہا نہیں لیا بھی پکڑ کو رہنس کی بیپکڑ کیا بھی سب دور ع موhibی سوئیک موhibی اگر آپ کی بات کی کاروائی ہوئی ہے لیکن سرویشوات جی ایک بات یہ بھی ہے دیکھیں آشیش مشری کی زمانت کی ٹائمنگ بھی دیکھیں جیسے چناب کے فرسٹ فیس تھا جب ان کی زمانت ہوئی وہ ریاں ہو گئے دوسرا چرنگ کے جب چناب تھے تو اس کو لے کر بھی تو سوال اٹھ سکتے ہیں نا بی جے پی کی سلکار جائرہ جی جمانت کی جو پرکریہ ہے وہ کوٹ دیتا ہے اب راہل گاندھی جی سونیا گاندھی جی جمانت پہ ہے تو اس پہ بھی ہم سوال اٹھا سکتے ہیں نہیں اس کی ٹائمنگ کو نہیں کرنی وہ کوٹ کا کام ہے کوٹ چاہتا تو اس دن دل ریجیکٹ کر دیتا تو یہ کوٹ کی نائی پرکریہ پہ ہم پرسنچن نا کھڑا کرے تو وہ بہت اچھا ہوگا ہے نیائی پرکریہ کے اوپر لیکن صرف ٹائمنگ کے اوپر تھوڑا سا سوال اٹھ رہے ہیں جی آجم خان کا بیٹا اس کی وائٹ دونوں جمانت پہ چھٹکے آکے چناب لگ رہے ہیں تو وہ بھی ٹائمنگ آپ دیکھئے کہ چناب سے دست پر آجم خان کو زمانت نہیں ملی نا آجم خان کے بیٹے کو جائرہ جی میں آجم خان کے بیٹے کو بیٹے کو بیٹے کو بیٹے کو بیٹے کو بیٹے ہے اور اسوک ان کے تینی کے بیٹے کو ابھی جوانت ملا ہے یہ سمیں جرور گروہر کا نہیں ملا چاہتا ہے یہ سرکار کا یہ دیکھنا کہ ساتھی ساتھ مائل کیسے کیا ہے کہ کس نے کیا ہے کہ اپر حتیہ کا کیسے یہ بھی یہ بڑی بات ہے کہ اپر حتیہ کا کیس بھی ہے چلی ٹھیک ہے بیجے بھی پرمکتہ جوڑے ہمارے ساتھ ان سے بھی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی چلائی گئی تھی یا نہیں چلائی گئی تھی دیکھیں دوسرے بھی لوگ ہیں سر ویشور جی ہم سمجھ رہے آپ کی بات آرون جی آپ کی بات بھی ہم سمجھ رہے ہیں اب بجے کھیرا جی کو بھی بول لینے دیجئے انہی کی پارٹی کی بات ہو رہی ہے تو انہیں بولنے کا بھی موقع ملنا چاہیے ٹھیک ہے آرون بجے کھیرا جی کہیے دیکھیں ابھی کانگریس کے پرمکتہ جو بول رہے تھے زیادہ تر انہوں نے بولا ہے پہلے انہی کی دو باتوں کا جواب جاتا ہے پہلی بات وہ کہہ رہے تھے کون سے بڑے کانگریسی نیتا چھوڑ کے گئے ہیں چلو میں جن سے پردوسوں کی بات نہیں کرتا جوترہ دیس سنجا بغیرہ کھالی جن سے پردوس کی بات کرتا ہوں کافی چھوٹے نیتا تھے جتین پرساد جی کے بیٹے چلو میں جن سے پہلے انہوں نے بول لینے دیجیے اپنی بات پوری کر لینے دیجیے جتین پرساد جی کے اندری منتری تھے کافی چھوٹے نیتا ہیں دوسری بار ابھی آر وی این سنگھ صاحب چلے گئے کافی چھوٹے منتری تھے راجگرہ منتری تھے کے اندر میں پندرہ پندرہ سال سے آئی چیسی میمبر رہا میں سب بارہ سال سے آئی چیسی میمبر رہا ہوں ڈاکٹرز 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 ہاں میں سمجھ رہی ہوں آپ مہلاوں کی بات کر رہے تھے ہاں مجھے پتہ ہے آپ مہلا کی بات کر رہے تھے بیجے کہہ را جب وہ مہلا کی مہلا نیتا کی بات کر رہے تھے لیکن چلی انہیں اپنی بات رکھنے نہیں دیجیے کوئی بات دیو اپنی بات رکھ لیجی کہیے ریتا بھمونا پریش دیکھ سی چھوڑ کے چلیں گے یہ تو بات چھوڑ دی جائے یہاں اب تیکن بات پہ آئیے راجستان ورلڈ کا نمبر ون کا رے پردیس ہے ناگور کیا مادوپور کیا سنو اجمیر کیا اصطور نگر کیا جہنپور کیا کون سا زلان ناگر کا نمبر ورلڈ کا 13 سال نو نو سال کی ریپٹر کے لڑکیاں اٹھا اٹھا کے لے چاک چر دن ملی ہے چلیے ٹھیک ہے فیلال انتر پردیش کی بات ہو رہی ہے راجستان کی بات ہو رہی ہے بوون جی آپ کے پاس یہ آنا چاہوں گے کافی دیر سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے اپنی بات رکھ سکتے ہیں دیکھیں جب لائد اوڈر کی بات آئی جی ان کے پاس سال کے کاریکال کی بات رکھ سکتے ہیں تو یاد کیا جائے گا یہ ایسا کاریکال دیا کی مکہ منتری سب سے پہلے اپنے مقضمے حقاتے ہیں سرکار بننے کے بعد دوسرا میں آپ کو لائد اوڈر کی ان کی بستیتی کا بتا دیتا ہوں آج یہ ان کے یہاں کے جو کنجوٹ ہے جن پر پچیس ہزار کا نگا جناب ہے وہ کبھی کرکت کھیلتے ہیں کبھی ووڑ مانگتے نہیں خواہد ہے تو یہ ان کا لائد اوڈر ہے اور ابھی ہمارے جن کے نیتاؤں کے بارے میں ذکر کرنے سے بھگری چوری کتاب چوری اور کوئی دہش چوری کے انجام میں ہے انہیں تو جمانت نہیں ملتی ہے لیکن ساتھ ساتھ جمانت کم سے ملتی ہے جنہیں پورا دیس اور پردیس دیکھتا ہے کہ کفانوں کے حق پر خال چلانے کا کام کرتے ہیں اور میں کانون کا وضیارتیوں میں کہنا چاہتا ہوں اپنے دیجوڑی کے پردکتہ ساتھی سے کہنا چاہتا ہوں میں کانون کا وضیارتی ہونے کے قارن کہہ سکتا ہوں ہم کسی کانون پر رہی کر رہنگلی کو اٹھا رہے لیکن ہم اتنا دکھوں کہیں گے کہ سرکار کی کمجھر پہلی کے قارن یہ آج یہ ہے ٹونی جی کے بیٹے آسی جی آج جل سے بہار ہے یہ بھیری پردے تیگرہ یہ جواب آپ کو دینا ہے کفانوں کے حقیتوں کا جواب آپ کو دینا ہے یوہاں سے روزگار ماننے میں جو لاکھی آپ نے مہینیت کا جواب دینا ہے بلکل ہم ابھی صدار کروا دیتے ہیں بھوان جوشی بھاسکر ہے آپ کا نام ابھی اس میں ایڈٹ کر دیں گے چلیے ٹھیک ہے دوسرے کے اوپر تمام سیاسی دل باہر کرتے ہیں لیکن سرویش جی کہیں نہ کہیں جو سب ہی سیاسی دل ہیں وہ سب اس میں لپٹ پائے جاتے ہیں ہم کسی ایک کو بھی دودھ کا دھولہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہاں پر لیکن سب ہی لپٹ پائے جاتے ہیں لیکن اس میں بھی کمپاریزن ہوتا ہے کہ آکر کس کے کاریکال میں مہلائیں کتنی اور سرکھت تھی اور ان کا کیا ہے اگر آپ آج باہر میلاؤں کا سروی کر لیجے یو پی میں جا کے تو وہ سچ بولیں گے کہ جو استطی اور حالات تھے چپا کے کاریکال میں بارہ سے سترہ میں اس میں بہت بدلاؤ آیا ہے آپ کو ہم کو سب تو پتا ہے جو جاٹ لینڈ بولا جاتا تھا پچھویں اتر پدیس میں وہاں لڑکی اسکول کالیج جانا چھوڑ چکی تھی کیونکہ منچروں کے پریشانیوں سے آج لڑکی بے خوف اکیلے اسکول کالیج جاتی ہے اس چیز سے آپ اور میں انکار نہیں کر سکتے یہ گرانڈ ریپورٹ کی بات میں بتا رہا ہوں ہاں ہر ایک سرکار چاہے کوئی بھی سرکار آئے اپراد گھتت ہوگا لیکن اس پر لگام لگانے کے لیے سرکار کی اچھا سکتی کی جو رت ہے کوئی جو اپراد ہے اس کو جیڑو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہیں نہ کہیں کوئی ایسا لیکن سبیشو جی آنکھڑی چلی ہم مانتے ہیں چلی ہم مانتے ہیں کہ کانون بستہ بہتر ہوئی کانپور میں ایک ریپ کی گھٹنا کا جکر ہوا ہے جس میں کسی میں کیا نام ہے اس کا میں بتا رہا ہوں ابھی میں نے دیکھا ہے ٹویٹر پہ کانپور کے جاجماؤں میں ٹھیکے دار محمد آسیب گینگ میں یکٹی سے گینگ ریپ کر کے جھاڑیوں میں ٹھیکا ہے محمد آسیب کا سماجبادی پارٹی سے کنیکشن بتایا جا رہا ہے یا کسی نے ریپورٹ کیا ہے نیوز پیپر نے ہی ریپورٹ کیا ہے تو یہ جو گھٹنا ہے بڑھتی ابھی ہم نے سب نے دیکھا کہ نام میں کیسے سماجبادی پارٹی کے ہی نیتا کا کنیکشن بتایا جی بتایا کہ انہوں نے صفائی بھی دی تھی کہ ان کی امرتیو ہو چکی ہے چار سال پہلے جی جسے اور جی مرتیو ہو چکی ہے چار سال پہلے جن کے بیٹے کی بات سامنے آئی تھی انہوں کی اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں لیکن مرتیو ہو چکی تھی اور جو بھی آئی ہے کسی کا تو ہوا ہے اور وہاں پر اس لڑکی کی جو مطلب بھمی کیسے بنامد ہوئی یہ بھی جاج کا بھی تہ ہے تو میرا یہی کہنا ہے کی چاہے ابھی کا ستا پکچھو بی جے پی کا چاہے سماج بادی پاٹی کا کارکار لاؤ ریٹ کی گھٹنا ہو یا ملاؤں پر اپراد ہو اس پر بی جے پی نے کچھ حد تک انکوش لگانے کی کوشش کی ہے چلیے کچھ حد تک انکوش لگانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ آکڑے کیوں ایسے آئے ہیں کہ بتا یہ چھتیس راجیوں میں چوتیس میں نمبر پر کیوں انسی آر بی کی ریپورٹ میں اپرادھک معاملوں میں آیا ہے اتر پردیش یہ پھر سمجھ میں نہیں آتا ہے اگر ایسا ہوا ہے تو جی سرویشور جی سرویشور جی سرویشور جی سے بات کر رہی ہوں جب آپ تو مجھے سب کے دینا ہوتے ہیں مجھے موقع دیں گے نہیں آپ سے میں پوچھ چکیوں آپ سے میں نے یہ سوال پوچھا تھا تو آپ نے مجھے بتایا تھا جو وہ کیسز ہوتے ہیں وہ اپرادھک معاملے زیادہ ہوتے ہیں اس حساب سے وہ آکڑے لیتے ہیں اس لیے کیسز ہوتے ہیں سب کے اپنے اپنی رائے ہوتی ہیں سب کے اپنے اپنے مجھے تیموں کے جواب دینا ہوتے ہیں اگر آپ بالکل موقع نہیں دیں گے میں آپ کو موقع ضرور دوں گی لیکن اس بات کے جواب بس میں لے لوں پھر میں آپ کے پاس یہ آ رہی ہوں کہیے سر ویشور جی یہ اس میں 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 نے کبھی چاہے سرکار بھی مانتی ہے اگر دو ہزار دیس کی ریپورٹ دیکھے تو یو پی میں جو ریٹ کی گھٹنا ہوئی ہے ابھی جو بھی لٹس ہے دو ہزار ساتسو انہتر ہوئی ہے وہی راجستان ٹاپ پہ رہا ہے فائیو تاؤجن تھری انڈر انٹن رہا ہے تو اگر یو پی گورنمنٹ کہے گی کہ نہیں ہم نے محلاؤں کے خلاب اپراد کو بالکل لگن کر دیا ہے وہ نہیں مانا جائے گا جو حالات دو ہزار بارہ سے سترہ میں تھے اس میں بہت ہی صدار آیا ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا اس میں کوئی دوڑ آئی نہیں ہے جائرہ جی چلیے ٹھیک ہے کہیے ویجے خیرہ جی اپنی بات رکھ سکتے ہیں ویجے خیرہ جی کہیے جو سچائی ہے دہی میں بتا رہا ہوں میں کسی حال نہیں کر رہا اپنے بات رکھ سکتے ہیں اپنے بات رکھ سکتے ہیں اپنے بات رکھ سکتے ہیں چلیے ایک ایک کر کے بات کریے چلیے ٹھیک ہے بیجے خیرہ جی میں نے بتایا کہ ٹاپ کے کون نمبر آیا تھا سکر نمبر تو یوپی کا جگہ تھا اپنے بات رکھ سکتے ہیں آپ کو خوش ہونا چاہیے سرویش ویجی سرویش ویجے بیجے پی کی پرابطا ہے ہمارے ساتھ وہ بھی بولنا چاہ رہے ہیں اپنی پارٹی کے بارے میں ساتھ سکتے ہیں آئیے خیرہ جی کو بھی سنتے ہیں چلیے خیرہ جی ایک تو آج جو بسلے شک ہیں آپ کے بہت ہی اچھے ہیں اچھے انہوں نے انہوں نے انہوں نے بہت دن کے بعد آپ کو سنائی پڑا ہنہوں نے انہوں نے انسہوں نے انہوں نے درید repente پڑا ہے تو وہ کہا اسے DR قابلے میں آپ کنت کا پڑا ہے мамی ساتھ سکتے ہیں آج سے یہ آج بہت ہی آہ انہوں نے انہوں نے انہوں اور جو میں سے گناہ ہونا ہوں کہ لوگوں کو نہیں دینا چاہیے ٹکٹ پارجیوں کو میں اسی کو کلیر کرنا چاہتا ہوں اپرادی کبھی اس کی بنتی ہے جو لگاتار آدتاً کرمنل ہوتا ہے آدتاً اپرادی ہوتا ہے روز اپراد کرتا ہے اب مختار یا اٹیک کو آپ بکاس کو نہیں ملا سکتے ہیں اس آدمی کے ساتھ جس میں کبھی ایک آت بار مارپیٹ کی ہو لیکن جب وہ ہرتا ہے فارم تو اس کو بھی لکھنا پڑتا ہے کہ میرے اوپر مارپیٹ کی دفع ہے اور وہ بھی اپرادی کہلاتا ہے اگر میں کسی کو مارپیٹ میں سامل ہو گیا ہوں تو میں بھی اپرادی ہوں اور جس نے چار مرڈر اور چار ریپ کیے وہ بھی اپرادی ہے اس میں جب آپ فرق دیکھو گے تو پتہ لگے گا ستاپا کہاں ٹھہرتی ہے اور کانگریس اور بی جے پی کہاں ٹھہرتی ہے تب آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہاں سارے عادتاً اپرادی بڑے پڑے ہیں جی جی تو یہ بات آج جو کلیر کی ہے اس کے لیے مجھے نہیں پتہ کونےрос ک bleں تھے پر انہوں نے ایک اچھی بات آج کی تھی دونوں پاس میں میں نے اس کو کلیر کیا ہے ڈوں نہیں devi ڈوسری دوسری بات ابھی وہ کانون کی بات کر رہتے کہ میں کانون کا بیجیارتی ہوں کانون جانتا ہوں اور عدالت نے اس لئے جمانت دے دی ہے ہے کیونکہ کیس کمجور سرکار نے کر دیا بھی یہ کہہ رہے تھے وہ ابھی اسی طرح سے ابھی الیکسن آئیوب پہ بھی عروب لگانے والے ہیں دس مارچ کو کے ساتھ انہوں نے جان موچھ کے بورٹ ڈالوا دیئے مزینے خراب کر دیئے یہ رونا روتا ہے میں میں کبھی بھی عدالت پر ٹپڑی نہیں کرتا ہوں اجتہ جی کے معاملے میں بڑی ٹپڑیاں ان لوگوں نے کی تھیں لیکن نہیں ہار گئے مات کھا گئے ارے عدالت نے جو ٹھیک جی کا ساتھ ساتھ سا کیا یہ سرکار نے کمجور کر دیا آپ اپنی کروا دیجے نا آپ کو کیا دکت ہو رہی ہے آپ کیوں نہیں عدالت کا فیصلہ مانتے ہیں جب عدالت کا فیصلہ آپ کے حس میں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے جو آپ کے خلاف ہوتا ہے تو آپ دنیا پھر کا اپنے اس مرے دا لگتے ہیں عدالت نے کیا ہے اب اس پر خلافت کر رہے ہیں لیکن دیس کے کسان کے ساتھ اگر اچھا چاہتے ہیں تو ہم سب کو ایک آواز میں ہونا چاہتے ہیں یہ سنیدھانک دیوستائی ہونی چاہتے ہیں لیکن ان لوگ کہنا چاہتے ہیں اس کو بل دے کرنے لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو عدد ملکہ ہے اور ہمارا جو اہمکار ہے اور میں ان کو دعوی کے ساتھ چاہتا ہوں دس مارچ کو ان کا اہمکار کوٹنے والا ہے ماننے اکھلے چاہتے ہیں جی مکی منتری بننے چاہتے ہیں یہ چلیے ٹھیک ہے انکار کس کا ٹوٹے گا یہ تو ابھی فیلحال نہیں پتا دس مارچ کوئی پتا چلے گا لیکن بھوون جی بلگتار جیسے ویجے خیرہ جی یہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ کی سرکار میں اور سرویز جی نے بھی یہ بات کہی کہ قانون میں واسطہ بہت زیادہ چرمرائی ہوئی تھی ہاں آج کی ڈیٹ میں بہت زیادہ صدریوی نہیں ہے لیکن آپ کے مقابلے سے اگر ہم کمپیر کریں تو بدلاو ہے کہ قانون میں واسطہ چاہاں سروی ہوئی ہے آپ بتائیے مکرین ترے اپنے مقدمے سروی جانے میں لگے رہے پورے پہستان آپ تو میں نے یہ بہار دے یہ کانون میں واسطہ اچھی ہے کہ گرہ آج منتری کے بیٹر تھار چلانے کا یہ کونسی کانون میں واسطہ اور میں کو کمپلیز کرنے جیجے انہوں میں ان کا ملہاک جو کرتا ہے محلاؤ کے ساتھ یہ کونسی کانون میں واسطہ ہے آپ ہاتھ رسکی بیٹی کو جلا دیا جاتا ہے کہ رہے ہیں کہ اس کو ہو رہے ہیں اب بھی آپ راتی کٹھنا ہے ہر رہی ہے لیکن تعداد کم ہے موسیقی جی 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 چلے ارن جی آپ کے پاس آنا چاہوں گی اب آپ کیا کہیں گے کیونکہ پریانکا گاندھی بھی لگتار اس بات کو لے کر گھیرتی ہیں بی جے پی کو محلاؤں کی سرکشہ کو لے کر اور آج بھی انہوں نے یہی بات کہی تھی اور آپ بھی لگتار کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ہمیشہ کام کرتے آئے ہیں محلاؤں کی سرکشہ کو لے کر خاص طور سے اور جہاں پر بھی اس طرح کی گھٹنائے ہوتی ہیں راہول گاندھی پریانکا گاندھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں گھر والوں سے ملتے ہیں انہوں نے ڈھانڈس بناتے ہیں اور بولتے ہیں ہم آپ کو انصاف دلائیں گے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب آپ کی پارٹی کیا کچھ آپ کے لیے فائدے مند اس طرح کے مددے ثابت ہو سکتے ہیں اس جناب میں دیکھیں ایسا ہے کہ آپ کو گیانت ہوگا پچھلے تین سال سے پریانکا گاندھی جی لگاتار اس طرح پردیش میں جہاں کہیں بھی محلاؤں کی گھٹنا ہو یا محلاؤں کا اتبارن کیا گیا ہو یا کوئی بھی ایسا دلیس پریوار ہو یا ونچیت ہو سوسیت ہو اگر وہ اس کے ساتھ کسی بھی پرکار کا کچھ گلت بیوہار ہوا ہے یا اس کو پرطاریت کیا گیا ہے یا اس کو مارا گیا ہے یا بلدکار بھی گھٹنا ہوئی ہے تو وہاں پر پریانکا گاندھی جی بھر سا پریاض کر کے پریانکا جی یا راہو جی یا کوئی بھی کانگریس کا نیتا پہنچنے کا پوچھت کیا ہے اور ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے موقع میں درج ہوئے ہیں آپ کو گیانت ہوگا ایسے کئی گھٹنا ہے ہوئے اور مجھے یہ بات کہنے میں کنک بھی سنکوچ نہیں ہے کہ اتر پردیش کی جو اسطحیتی ہے آپ کو گیانت ہوگا اتر پردیش کے کئی سانسد بھارتی جنتا پارٹی کے اور بیڈھائیت تک چیتھی لکھ چکے ہیں آپ کو گیانت ہوگا کرونا کال میں چیتھی لکھا گیا تھا کہ ڈی ایس پی تو ہماری سنی نہیں رہا مزدوروں کو آنے نہیں دے رہا بہت ساری چیزیں تھی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ڈی ایڈی او نے آلریڈی ایک ڈیٹا دے دیا ہے تو چیدھی سی بات ہے جنتا چناؤں لڑ رہی ہے جنتا اس کا جواب دے گی اور ویجے کھیرا جی بہت بریشت ہیں میں ایک سب اور ان کو بولوں گا چونکہ دیویٹ انت میں چل رہا ہے جس طریقے کی آپ بھاسا بولتے ہیں بھائیتا وہ بھاسا آمار یادیت ہے نیشنل ٹی بی پہ نہیں بولا جاتا اپنے شروع میں ہی بوان جی کو کہا کہ دستاری کو بل میں بوسے رہیں گے یہ کون کی بھاسا ہے آپ ڈاکٹر لکھتے ہیں اور یہی اسی پرکار کی بھاسا بولتے ہیں مجھے لگتا ہے یا تو پھر آپ ڈاکٹر میں لکھیں اسی لکھیں اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ارے بھائی ہم پرنسورام کے والس Are ہم اس کے بعد راں کا ہوتار ہوا ہے راں راں Akbar تو آپ کے ہاتھ ہیں راں تو آپ کے ہاتھ ہیں ڈاکٹر لکھتے ہیں راں آنچان آنچان آہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ اپنی جواب دینا چاہ رہے ہیں آپ کی بات سن لیجی سفائی دے رہے ہیں اپنی کی ان کا اطاعت پر شاید نہیں تھا یہ کہنا چاہ رہے ہیں چلے ان کے پاس سن لیتے ہیں اس طریقے کا بات سن لیتے ہیں یہاں پر اور بھی لوگ ہیں لوگوں نے اپنی مات سکتی ہے اور ان کے سن لیجیے آپ برا مان رہے ہیں تو وہ سفائی تو دے رہے ہیں نا وہاں پر کہیے بھی جی اے بھائی یہ جس طرح سے لگاتار میرے بولنے کے بیچ میں ہس رہے ہیں ہاں 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 تو میں نے تو یہ کہا تھا کہ آپ اچھے ایکٹر ہیں آپ کو رابڑ کا رول مل سکتا ہے اس میں کیا بات رابڑ تھوڑی بول آپ کو پرسنل کمنٹس نہیں ہونے چاہیے یہ غلط بات ہے دیکھیں پرسنل کمنٹس نہیں ہونے چاہیے اس طرح کے ڈیبیٹس میں ہر بار بھی جب چناب ہوتے ہیں تو داغی امیدواروں کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے اور سبھی پارٹیوں میں ہم یہی دیکھتے ہیں جسے پہلے بھی میں نے آپ سے یہی پوچھا تھا کہ یہ کیا سیاسی پارٹیوں کی مجبوری ہو جاتی ہے یہاں پر ایسے امیدواروں کو ٹکٹ دینا کیونکہ جو ایک اچھی چھوی والے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اتنے ووٹ جھٹا پانے میں اتنے کامیاب نہیں ہوتے ہیں جتنے جو دب دبا جن کا ہوتا ہے اور زیادہ کہا جائے تو ان کی بہت زیادہ چلتی ہے ایک خاص ایریے میں دیکھیں جائرہ جی آپ کا کہنا صحیح ہے اور جب بیجے کھیرا جی نے ایک بات یہ بتائی چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے کوئی بھی امیدبار ہو بہت سارے کیسے بہت سارے لوگوں پر پولیٹکلی موٹیویٹیڈ بھی ہوتے ہیں تو اس سے اور اگر وہ کیسے سٹارٹ ہو جاتے ہیں فائی آر ان سے اگرسٹ ہو جاتی ہے تو جو اپنا وہ چناب کا وہ نامنکن کرتے تو اس میں درسانہ ہوتا ہے تو بہت سارے جو امیدبار ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پولیٹکل پارٹی کے اس کیٹیگری کے بھی ہے لیکن چاہے بیجے پی ہو چاہے کاؤنگریس ہو اس پی ہو بی ایس پی ہو سنگین اپنات والے لوگوں کو بھی انہوں نے ٹکٹ دیا ہے اور جو کی لوگتنتر کے لیے ایک چنتہ کا سبب بن گیا ہے آج سے یہ پرکریہ نہیں چلی آئی ہے اتنی تمام پارٹی ہے کاؤنگریس گرانڈ رول پارٹی مانی جاتی ہے لیکن اس نے کیا کیا یوپی کے بانچت اپرادی انساری کو پنجاب میں کتنے دنوں تک پکر کے رکھا جب سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا سپریم کورٹ کو آنا پڑا تب وہ مکتار انساری کو چھوڑا گیا تو ہر ایک پارٹی کا جو منصہ ہے یہ پرتیت ہی نہیں ہوتا کہ آخر چھوٹے موٹے اپراد اگر کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے لیتا پہ درج ہوئے ہیں تو وہ نامانکن میں لکھا جائے گا اور مانا دے جائے گا کہ ہاں یہ اپرادک چوک ہیں لیکن جو سنگین اپراد کرتے ہیں ان کو آپ کی آخر کیا مطلب مزبوری ہے جو ٹکٹ دے رہے ہیں کیوں نہیں ایسے لوگوں سے آپ پیچھا چھوڑا رہے ہیں چاہے دو بیجے پی ہو میں بیجے کھیرا سے سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے ان کے مطلب اس میں بیجے پی میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں امیلے ہیں کرنٹ گورنمنٹ میں جو سپا ہے دو ہزار سترہ میں چھالیس کی ستاریس کتنی سیٹ جیتی تھی اسی کے آس پاس اس میں سے سترہ سے آکھا رہو تھے اپرادک مقدمے تھے اور وہ بھی سنگین اپراد والے مان لیجے اگر سپا جیسے ابھی ہوایے بنایا جا رہا ہے جتنا بھی مطلب پری پورڈ یہ ہوا ہے سروے ہوا ہے اس میں دکھا گیا ہے سبا کو دیر سے سو سیٹ آتے ہیں تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اگر سپا جیت گئی سو سے زیادہ سیٹ اس میں سے آدھے سے آدھے چلی ٹھیک ہے آرون جی کچھ کہنا جا رہے ہیں آپے کافی دیر سے جن کی بات سن لیتے ہیں کہیے ابھی تو مرے ابھی تو مرے پر پریشنک کیا جائے رہا جی انہوں نے جی آپ کو پر پہ نہیں مانگ رہے ہیں جی کہیے میں تو بھولیے ابھی تو مختار انسانی کو تنجام میں لکھنے کے پیچھے چلیے ام کی بات سن لیجے آرون جی کچھ کہہ رہے ہیں وہ اپنی بات کا جواب دے رہے ہیں آپ کی کہی آرون جی آپ کی آواز نہیں پہنچ پہ رہی آرون جی کہ آپ میوٹ پر ہیں آپ شاید ابھی ابھی آپ نے نیائی پالیکہ کی دعائی دی پینی جی کے پتر کے بارے میں آپ ہی نے دیا کہ انہوں نے نیائی پالیکہ نے ان کو جوانت دے دی آپ کو پتا ہے ایک جیل سے دوسرے جیل میں جب قیدی کو شپٹ کیا جاتا ہے تو اس کا نیائی پالیکہ ہی ڈیسیزن لیتی ہے ایک سرکاریں ڈیسیزن نہیں لیتی ہے تو اگر مختار انتاری اتر پردیش کی جیل سے پنجاب گئے تو نیائی پالیکہ کی ہی ڈیسیزن پہ گئے دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی جب کیپٹن جی مکھی منتری سے تو باروک کیپٹن جی پہ لگاتی تھی آج کیپٹن جی کے ساتھ ہمیتاہ جی مودی جی ریلی کر رہا ہے تو یہ کیپٹن جی سے سوال پوچھئے آئیے بھارتی بھارتی جی کیپٹن جی کو تو آپ نے بھارت نکال دیا اور کیجری بھارت سے بھی کبھی آپ نے بھارت بھلا آیا تھا یہ جب جب ہے آپ کو بھروسہ نہیں ہے آپ کو لگتا تھا نیائی پالیکہ کی بھروسہ نہیں ہے آپ کی گورنمنٹ نے وہاں انٹرزیزی کیا تھا چاہے کپٹن جی چیز منسٹر ہاں چاہے تھا نیائی پالیکہ پہ تو بھروسہ ہے تبھی تو آیا نا شروع جی چلیے کے کر کے بات کریے ایسے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تبھی تو آپ آئے نا شروع جی نیائی آلے بھی نراز پالیکہ سروچ سنسطہ ہے اسی کے دخل سے وہ مختار انساری جیسا کچھات اپراہ دے اسی کے جانے بندہ ہے وہ کہہ رہے کہ نیائی آلے نے یہ فیصلہ لیا تھا جیسے کہ آپ نے ٹینی والے پتر کے معاملے میں یہ بات بولی تھا نیائی آلے اپنا فیصلہ لیتا انہوں نے بولا تھا نیائی آلے کی اکورڈنگ ہی اسی کے حساب سے ہی انہیں ہی جا گیا تھا نیائی آلے کے ہی انٹرمین کرنے کے کاران پنجاب سے وافس آپ آئے پنجاب گورنمنٹ تو بار بار اس کو نیائی آلے میں نیائی آلے کے ہی نیائی آلے ہی نو وافس لائے گا ہم آپ چھوڑی لائیں گے چلی بات کر رہے پاہ چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے بھوان جی کے پاس آتے ہیں بھوان جی آپ بھی بہت دیر سے کچھ اپنی بات رکھنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے جو پترکات ساتھ وشلے شک کے روب میں یہاں پر بیٹھے یہاں پر ان سے کہنا چاہتا ہوں پھلا دیش اس کو دیکھ رہا ہے اور یہ بہت ہی ہلکا وشہ ہو جائے گا یہ کہا جائے گا کہ نیائی پالی کا اندھائی مجھے ہوتا ہے کہ کس کو کونسی جیل میں بھیجنا ہے یہ نیائی پالی کا تائی کر اس بات کو ان کو مارنا چاہی ہے ادرسٹ کرنا چاہی ہے ادرسٹ کرنا چاہی ہے ادرسٹ کرنا چاہی ہے تو آپ کے جو اتنے داگی لوگ ہیں آکھر اکلے سے آدم نے اس میں ابھی کیوں ٹکٹ دیا آپ نے کیوں نہیں اپنے نیتا کو بولا کہ نہیں داگیوں کو ٹکٹ مک دو اکلے جی دیکھیں داگی تو ہر پارٹی میں ہے آپ کسی ایک پارٹی کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں یہاں پر میں نے نہیں میں نے مجھ پہ پڑا اٹھا ہے میں نے تو سب کو بولا جا رہا جی میں نے بیجیبی کو بھی بولا ہے جی جی آپ نے سب کو بولا ہے صحیح بار چلیے ٹھیک ہے بیجے کھیرا جی ابھی دیکھیں سرویشوان جی ابھی سمیں کی کمی ہے میرے پاس بیجے کھیرا جی سی بھی ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سرویشوان جی ابھی آپ کی پڑاو میں ہے ہم اس ڈیبیٹ کے بیجے کھیرا جی کہیے کہیے کہہ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ داگی ہر پارٹی میں اس کا میں نے پہلے ایک کلیریفکیشن اس پسکی کرن کیا تھا کہ داگیوں کو جیسے میں نے جس سمیں کانگریس چھوڑی تھی میں ای تی تی میمبر تھا پردیس پرواکتا تھا پردیس پرواکتا تھا تونیے گا اور وہ چھوڑی تھی کیونکہ ہمیرکور سے کانگریس میں جس کو بدھائک کا ٹکٹ جیسے تالیس کیسے جس میں مرڈر اور ریپ بھی تھے اور ببینہ سے جس کو کیسے جیسے باتیس کیسے جس میں مرڈر تھے اپرند تھا ریپ پانک باتیس کیسے کانگریس نے ٹکٹ جیا دوہزار بارہ میں سب میں نے کانگریس چھوڑی تھی اس کے بعد ریسہ بگوڑانے بار میں چھوڑی ہے آپ نے سمجھ لیے کانگریس کانگریس کر رہا ہے ان کا اتحاس میں نے ابھی بتا دیا حمیر پور اب بہدی نام ہے تیس اور ڈیالیس کرنیل کیسے اب اس کی کلپنا اب اس کی سلنا نہیں کر سکتے اس نے کبھی ایک آج بار مارا ہو کسی کو اپنا دیکھ چھوڑی میں تو دونوں آتے ہیں تو بارتی جنتہ پارٹی میں جب وہ اٹھائیں گے آپ کو ایسے پیچے ور کرنیل نہیں ملیں گے آپ کو پیسے ور کرنیل کو ٹکٹ ساپا نے دیا اور کبھی کبھی باسا پانے دیا اور پارٹی نے کبھی نہیں دیا بارتی جنتہ پارٹی نے اور اب تو کبھی بلکل سوالی نہیں ہے کوئی ایک بھی پیسے ور آپ افرادی دکھاتی سے بارتی جنتہ پارٹی میں نہیں ملے گا آپ کو لیکن یہ ہمیشہ اس کو یہ کہتے ہیں اپرادی بارتی چبھی وہ ہے جو پرابت کرنیل ہو رگلر کرنیل ہو بارہ ریپ ہے چاہ مرڈر ہے پانسو دھمکی ہے مرڈر کی کلوں کی بات کری آپ رانڈ کیسی ان کو ٹکٹی دیتے ہیں یہ لوگ چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمیں بھی کمی میرے پاس جوگی سا رنجی آپ نے بہت رکھیے بہت شکریہ آپ سب ہی ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے اور ہماری خاص پیشکش میں شامل ہونے کے لیے اسی کے ساتھ لوگ تنتر میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار